لا لیل الدنیا کی ندعو الاللہ لننشور الخیر فی الکون اللذی حارا و نرسل العقرہ فرعظیم ایرکستانیوں آج میں آپ کے سامنے صرف اس لیے آیا ہوں کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس فیصلے کا جو ایک چھوٹے سے طبقے نے رد عمل دیا اس فیصلے کے اوپر جس طرح کی زبان استعمال کی میں مجبور ہوں آج آپ سے بات چیت کرنے کے لیے دیکھیں پہلے ایک چیز سمجھیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا کی تاریخ کا واحد ملک ہے جو مدینہ کی ریاست کے بعد اسلام کے نام پہ بنا ہے اسلام کے نام پہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون قرآن اور سنہ کے خلاف نہیں جا سکتا تو جو ججز نے فیصلہ دیا ہے وہ آئین کے مطابق دیا اور پاکستان کا آئین قرآن اور سنہ کے تابع ہے اب جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر یہ کہنا کہ وہ فیصلے کے بعد واجب القتل ہیں اور پھر وہی نہیں رکنا پھر یہ کہنا کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور جنرلز کو کہا جا رہا ہے اور فوج کو کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرو میں پہلے تو ادھر سے شروع کرتا ہوں اپنی حکومت کی پہلے آپ سے بات کرتا ہوں دیکھیں میں بار بار یہ کہہ بیٹھا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ جب ایک عظیم ملک بنے گا تو وہ مدینہ کی جو ریاست کے جو اصول تھے ان پہ چل کے بنے گا میرا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جب تک ہم جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اسلامی فلاہی ریاست اگر ہم وہ نہیں بنائیں گے پاکستان کو تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان عشق نہیں کرتا ہم نے عملی طور پہ اس حکومت نے وہ کام کیا جو آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا کسی پاکستان کی حکومت نے نہیں کیا جب ہولنڈ کے اندر وہ جو ڈچ پارلیمنٹیرین تھا اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی اور وہ خاکے نکالے تو واحد مسلمان دنیا میں ہمارا ملک تھا جس نے ان سے کمپلین کیا فورن منسٹر سے بات کی ان کے ایمبیسٹر سے بات کی اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس ڈچ پارلیمنٹیرین سے خوا کے بڈراؤ کروایا ہے وہ واپس ہٹے ہیں یہ کبھی پہلے نہیں ہوا پھر واحد پاکستان پہلی دفعہ ہم نے OIC جو مسلمان ممالک کا جو جو ارگنائزیشن ہے اس پہ جا کے ہم نے ایش اٹھایا اور یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے فورن منسٹر نے پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشنز میں ایش اٹھایا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یورپین کوٹ آف ہیومن رائٹس اس نے پہلی دفعہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ازادی رائے میں نہیں آتا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم یہ صرف باتیں نہیں کرتے ہم نے عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ ہم واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہیں دیکھ سکتے لہٰذا جو یہ زبان استعمال کی گئی ہے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کون سی حکومت چل سکتی ہے جہاں کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالیں سڑکیں بھی بند کر دیں جس میں ایک حکومت کا کیا قصور ہے اس میں تو کون سی حکومت چل سکتی ہے کون سا ملک چل سکتا ہے آگئی ہم اتنے مشکل معاشی بران سے نکل رہے ہیں ہماری میں اور میری جو کیابنٹ ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے ایک دن کی ابھی تک چھٹی رہی لی ہم مسلسل لگے ہوئے ہیں کوشش کرنے کہ اپنی قوم کو نکالیں اپنا جو اس ملک میں پسا ہوا غریب آدمی ہے اس کے لئے حالات بہتر کریں جو ہم دنیا سے باقی دوست ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں کہ یہاں سرمایہ سرمایہ کاری کرو آکے اس کا مقصد ہی ہے کہ یہاں بے روزگاری کم ہو یہاں غربت کم ہو اب اگر اس طرح کی حرکتیں کرنی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے اگر آپ کو پسند نہیں آئے یعنی یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے اس کا مطلب یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے ملک کو روک دیں گے یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے اور اس کا نقصان کس کو ہے ہمارے پاکستانیوں کو عوام کو نقصان ہے غریب لوگوں کو نقصان ہے سڑکے بند کر رہے ہیں لوگوں کی روزگار جا رہے ہیں جو بچارہ دھیاری میں جس نے آکے مزدوری کرنی تھی جب ملک روک جائے گا وہ کدھ سے بچوں کا پیٹ پالے گا تو میں آج اپنی عوام سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کسی صورت آپ کو اقصانیں نہیں دینا یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی یہ ملک سے دشمن ہی ہو رہی ہے یہ ملک دشمن اناثر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ججز کو قتل کر دو اور فوج میں بغاوت ہو جائے یہ فوج نے ہمیں ایک بڑی مشکل جو جنگ تھی دہشتگردی کی جنگ سے ہمیں نکالا ہے انہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں آپ جب کہیں گے کہ فوج آرمی چیف کے خلاف اور جھوٹ بول کے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں آرمی چیف ان کے اوپر اقصائیں گے نقصان کس کا ہے فائدہ کس کا ہے پاکستان کے دشمنوں کا ہے تو میں آج آپ سب سے اپنی عوام سے اپیل کر رہا ہوں اپنے ملک کی خاطر جو یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ کو اقصارے ہیں آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں میں ان اناثر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا میں آپ کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر جو کہ مشکل برات سے نکل رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے آگے اچھا وقت آ رہا ہے آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنے ووٹ بینک کے لیے اس ملک کو نقصان نہ پچھائیں اگر آپ یہ کریں گے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی لوگوں کی پراپٹیز لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے پاکستان پائندہ باد تو دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے پان اللہ، اللہ، اللہ اکبر لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ